جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضری خدمت ہیں میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آلڑی بھی ہمارے پروگرام میں کافی دفعہ آ جکے ہیں اور ہم ان کو بار بار زہمت دیتے ہیں کہ ناظرین کی فرمائش ہے کہ ہمیں سیول لاوز جو کہ پروپرٹی سے ریریٹیٹ لاوز ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات فرہم کی جائے آئیے ناظرین کاشف الیکزنڈر صاحب سے بات کرتے ہیں ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں ویلکم کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ میں نے نا دیا اور نیشنل ٹی وی کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ مختلف ٹاپکس کے اوپر قانون کے مطلق جو جنرل انفرومیشن ہے اس کے لیے مدعو کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو رخواست کر ہماری مسیح قوم کو قانون کے مطلق اگاہی ہو سکیں بہت بہت شکریہ جاداد رکھنا انسان کا ایک بنیادی حق ہے جہاں پہ پاکستانی قانون شہری کو بہت سارے حقوق دیتا ہے اس میں سے ایک حق ہے جاداد کا حاصل کرنا اور اس کی خرید وفروخت کرنا اسی مناسبت سے پاکستان میں بہت سے قوانین رائج ہیں اور ان میں سے ایک قانون جو کہ جاداد کی منتقلی کا قانون ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور کاشف صاحب میرا سب سے پہلا آپ سے اس ٹاپک پر اس ریلیٹڈ کوسٹن ہے کہ پاکستان کے اندر جاہیداد سے متعلق کون کون سے قوانین رائج ہے جو آج کے ٹاپک کے مطابق جو جاہیداد کا قانون ہے جس کو جنرل لاؤ آف لینڈ کہتے ہیں اس کا نام ہے جس ٹائٹل سے وہ بولا جاتا ہے اس کا نام ہے ٹرانسفرین پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ہے جس کے تحت جاہیداد کی منتقلی کیسے کی جاتی ہے اور کون سی جاہیداد منتقل ہو سکتی ہیں اور کون سا شخص جو ہے وہ جاہیداد منتقل کر سکتا ہے تو اس سے پہلے میں سب سے پہلے جو ہمارا جو مین آئین ہے جس کے تحت تمام قوانین اس کے اندر ہیں اس کے مطلق میں بتاؤں گا کہ پروپرٹی کا جو بنیادی حق ہے وہ آئین پاکستان میں دیا گیا ہے آرٹیکل 23 میں اور آرٹیکل 24 کے اندر جو پروپرٹی کا بنیادی حق ہے وہ ہر شہری کو برابر حق حاصل ہے کہ وہ پروپرٹی خرید سکتا ہے رکھ سکتا ہے پاکستان کے کسی کونے میں بھی جاہیداد جو ہے وہ خرید کی اپنے نام پر لگا سکتا ہے تو آئین پاکستان کے کچھ اور آرٹیکل ہیں جیسے آرٹیکل 172 ہے آرٹیکل 173 ہے اس میں بھی کچھ جاہیداد کی ڈیفینیشن دیوی ہے کہ کون سی جاہیداد جو ہے وہ شہری رکھ سکتا ہے تو اس میں جو آرٹیکل 25 ہے اس کے اندر مطابق تمام شہری برابر ہیں اسی وجہ سے وہ تمام پروپرٹی جو ہے وہ اس کو آئین پاکستان تحفظ دیتا ہے ہر شہری کو کہ وہ آئین پاکستان کے تحت کوئی پروپرٹی خرید کر اور وہ اس کی آئین پاکستان گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی پروپرٹی کا تحفظ بھی کیا جائے گا تو یہ اسی کے تناظر میں آگے سے جو جنرل لاو ہے ون آف دا جنرل لاو جو پروپرٹی سے متعلق ہے اور وہ ہے اٹھا ٹرانسفر اینڈ پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی جس کو ہم عام زبان میں وقلہ جو ہیں ٹی پی اے کہتے ہیں جس کے تحت پروپرٹی کی ٹرانسفر اور پروپرٹی خرید و فروغ کے متعلق مختلف قوانین اس کے اندر موجود ہیں شکریہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ پاکستان کے کونسٹویشن یعنی اس کے آئین کے اندر ہر ایک کو بنیادی جو حق دیا گیا اور سب کو ایکول رائٹ ہے کہ پاکستان میں بھی کسی جگہ پہ بھی کسی بھی کونے میں جا کے وہ پروپرٹی خرید سکتا ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹرانسفر اوف پروپرٹی ایکٹ ایٹی ایٹی ٹو خاص طور پر جائداد کی منتقلی کے بارے میں ہے تو اس کے علاوہ بھی کوئی قوانین ہے اور یہ کیا کہتا ہے منتقلی کے بارے میں کیونکہ آج کا ٹوپک ہمارا بہت سارے قوانین موجود ہیں لیکن آج کا ٹوپک کیونکہ ٹرانسفر پروپرٹی سے مطلق ہی ہے کہ جنرل لاو کون سا ہے تو اس کے مطلق ہی ہے کہ جو اس کا سیکشن فائیو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ کونسی پروپرٹی منتقل ہو سکتی ہے اور کونسی پروپرٹی کون شخص اس کو اپنے نام پر اس کا انتقال کروا سکتا ہے یا ٹرانسفر کرا سکتا ہے تو اس کی جو دفعہ پانچ ہے اس کے مطلق یہ بتاتا ہے کہ ایک زندہ شخص جو ہے وہ پروپرٹی خرید سکتا ہے اور اپنے نام پر منتقل کروا سکتا ہے اب زندہ شخص سے مراد یا لیونگ پرسن سے مراد خالی ایک فرد کی بات نہیں ہے اس میں اسوسیشن آف پرسنز کمپنیز ریجسٹریشن نیکٹ کے تحر ادارہ بھی جو ہے وہ پروپرٹی لے خرید سکتا ہے اپنے نام پر اور اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے اب اس کے ساتھ جو اس کی سپورٹنگ قوانین موجود ہیں جن میں کمپنیز ایکٹ ہے اس کے اندر بھی اس کی ڈیفینیشن موجود ہے کمپنیز ایکٹ اٹھا دوزار سترہ اس کے علاوہ سائٹیز ریجسٹریشن ایکٹ ہے اٹھارہ سو ساٹھ اس کے تحت بھی اس کے اندر اس کا سپورٹنگ قانون ہے اس میں اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کون سا شخص یا اسوسیشن کیسے خرید و فروخت کرے گی کمپنی کیسے خرید و فروخت کرے گی اور وہ پراپٹی کیسے ٹرانسفر ہوگی یعنی ٹرانسفر و پراپٹی ایکٹ کے یہ سپورٹنگ لاوز موجود ہیں جو کہ ایک زندہ شخص کی کیسے جائداد منتقل ہوگی اور وہ کیسے پیسے لے کر خرید و فروخت کر سکتا ہے تو ٹی پی ایم میں اس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ دی گئی ہے یعنی ہم اس کو ایک جنرل لاو کے ساتھ ساتھ سپورٹنگ لاو جو دوسرے ہیں وہ ہم سائیڈ با سائیڈ دونوں قوانین کو پڑھیں گے لیکن پراپٹی کے ٹرانسفر یا تبادلے سے مطلق جو جنرل لاو ہے وہ ٹی پی اے ہی ہے یہ قانون جائداد کی فروخت کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ بھی ہمیں بتائیں جائداد کی فروخت کے مطلق بڑی کلیر ڈیفینیشن اس کی موجود ہے اس کی سیکشن فیفٹی فور کے مطلق اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم جائداد کی خرید و فروخت اس کی سیل کیسی ہوگی سیل کی ڈیفینیشن بقاعدہ اس میں دی گئی ہے کہ ہم پیسوں کے ساتھ کس طرح اس کو خرید سکتے ہیں یا اس کا ٹرانسفر جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے قانون کے اندر اس کی بقاعدہ جو سپورٹنگ ایوڈن جو سیکشن ہے وہ سیکشن چھے بھی ہے کہ کون سی پراپٹی فروخت ہونے کے بعد یا کون سی پراپٹی فروخت ہو سکتی ہے سیل ہو سکتی ہے اس کی اور وہ سیل جو ہے وہ ایمپلائیڈ سیل یا اس کی ایکوریٹ جو منی ٹرانسفر کے تھو اس کی سیل اس میں کتنے ہوں گے اس کے مطلق سیکشن چھے اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا اس کو میں بتاتا ہے کہ کون سی پراپٹی ٹرانسفر ہو سکتی ہیں اور سیکشن جو ففٹی فور ہے دفعہ چرینجہ جو ہے اس کی یعنی ففٹی فور اس کو بتاتا ہے کہ فروخت کی کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کس طرح ہم پیسوں کے ذریعے کسی جائداد کو فروخت کر سکتے ہیں اور کون شخص اس کو خرید سکتا ہے تو اس میں بڑی کلیر کارٹ اس قانون کے اندر بنیادی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں کہ جائداد کیسے ٹرانسفر ہوگی جائداد کیسے فروخت ہوگی اس کی مختلف ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گی تو اس جائداد کو ہم کس طرح لوگوں کو زندہ شخص خرید سکتا ہے کس طرح ہم کون سی پروپرٹیز جو ہے جیسے جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایزمنٹ ایکٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ایزمنٹ ایکٹ کے تحت یا ایزمنٹ رائٹ جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اس میں بتایا گیا ہو ہے کہ آپ کسی کو اپنی پوسٹ ٹرانسفر نہیں کر سکتے اوکوپینسی رائٹس ٹرانسفر نہیں کر سکتے تو اپنا آپ اپنی کوئی آرمی کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی آپ کو ایک ازازیہ دیا گیا وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے مطلب اس کے اندر پوری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کون سی پروپرٹیز ٹرانسفر ہو سکتی ہیں کون سی پروپرٹیز جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہیں اور اس کے علاوہ فروخت کا کیا طریقہ سیل کی بقاعدہ ڈیفینیشن دی گئی ہے اور سیل کے آگے سے تمام انگریڈینٹس بیان کی گئے ہیں تو یہ ایک بنیادی طور پر ایک مکمل قانون ہے ٹرانسفر او پروپرٹی جائداد کو کس طریقے سے اور کس کس تناظر میں ٹرانسفر کیے سکتا ہے سیم فروخت کے ذریعے تبادلے کے ذریعے یا اپنا گفٹ کے ذریعے تو اس کے اندر جو بنیادی آپ کا سوال ہے جیسے ان کے فروخت کا کیا ہے تو پہلا طریقہ کا ٹرانسفر کا تو فروخت ہی ہے تو سکسٹی دفعہ جو چرنجا ہے یا ففٹی فور ہے وہ فروخت کا طریقہ کار بتاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک ورڈ سنتے ہیں جو عام فہمیں ہمیں سننے کو ملتا ہے جو پرانے ٹائم میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا رہن کے بارے میں کیا یہ قانون رہن کے بارے میں بھی کچھ واضح طور پر بتاتا ہے ہاں جی ہاں جی بلکل یہ بھی ایک ون آف دا وی ایٹ کے ٹرانسفر او پروپرٹی کا حصہ ہے جیسے رہن نامہ اس کو انگریزی میں موڈ گیج کہتے ہیں تو موڈ گیج کی مختلف صورتحال ہے جیسے ہم عام طور پر عام فہم میں دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنی جائداد کسی رقم کے اوز جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی ہے تو ٹرانسفر کیا وقتی طور پر کچھ پیریٹ کے لیے ٹرانسفر کی ہے اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قبضہ نہیں ٹرانسفر کیا ہوتا ہے سمپل موڈ گیج ہے اس میں صرف آپ نے ایک ایگریمنٹ لکھا ہے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پراپٹی کے کاغذات رکھوا دیئے ہیں رہن رکھ دیئے ہیں اور آپ نے جائداد کا قبضہ نہیں دیا اور کئیوں میں جائداد کا قبضہ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے مقصود پیریٹ کے لیے مقصود پیریٹ کے اوپر مقصود اماؤنٹ کے اوپر تو وہ آپنا یہ بھی ایک ٹرانسفر پراپٹی کی ایک کائنڈ ہے تو اس کے اندر بقاعدہ ایک پہلی کائنڈ آجے گی سیکشن 54 کے تحت سیل کے ذریعے ٹرانسفر ہے دوسری کائنڈ آگیا آپ کی رہن کے تھوڈ ٹرانسفر آگئی ہے تو یہ ٹی پی اے رہن کے طریقہ رہن کے ٹرانسفر کے طریقہ مکمل الیبریٹ کرتا ہے اور اس کی بقیدہ ڈیفینیشن رہن کونسی پراپٹی ہے وہ دفعہ 54 58 کے تھوڈ بڑا الیبریٹ اس کو ایکسپلین کرتی ہے جیسے آپ نے رہن کے بارے میں بتایا اسی طرح ایک اور بھی جو فریز ہے یعنی ایک ورڈ جو ہے وہ بہت عام طور پر سنا جاتا ہے لیز کے بارے میں آج کل جیسے وہ گاڑیاں ہیں یا اس طرح کے کیا پراپٹی میں بھی لیز کا کچھ اس کے اس ایکٹ میں لیبریٹ کیا گیا یا بتایا گیا ہوا ہے بلکل لیز بھی ایک پراپٹی ٹرانسفر کرنے کا ایک طریقہ گار ہے تو لیز کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی ایک قرائے کی صورتحال ہے لیز کی اپنا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کوئی بھی پراپٹی ایک مقصود وقت کے لیے کسی شخص کو کسی خاص رقم کے تحت یا قرائے کے اوز جو ہے وہ پراپٹی آپ اس کو دے دیتی ہے کہ آپ اس کے رائٹ انجوئے کریں آپ اس رائٹ پراپٹی میں رہیں یا اس کو استعمال کریں تو اس کے رائٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ٹی پی ایک بڑا خوبصورت قانون ہے جس کے تحت یہ مختلف کنڈیشن ہے پراپٹی ٹرانسفر کرنے کی جس میں سیل از ون آف دی کنڈیشن جس میں ٹوٹلی آپ رائٹ کسی کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں پراپٹی بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور موٹگیج وقتی طور پر آپ کسی شخص کو رہن دے دیتے ہیں خاص بڑی اماؤنٹ میں لے کر کہ یہ پراپٹی آج سے آپ استعمال کریں اس سے پرافٹ حاصل کریں اس کو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے استعمال کریں اس کو قرائے پیس دیں تو وہ رہن نامہ ڈیل ہو جاتا ہے اور اگر ان کیس اگر آپ کا جو پراپٹی ہے وہ آپ رقم ادا نہیں کر سکتے تو رہن نامے کے ذریعے آپ پراپٹی اس کو ٹرانسفر بھی کروا سکتے اپنے نام پر تو لیز ایک قرائے کی شکل ہے جو ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ایک لیز ایگریمنٹ بقاعدہ لکھا جاتا ہے ریجسٹرڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے بقاعدہ اور اس کے گواہان مجود ہوتے ہیں تو یہ بھی ون آف دی کنڈیشن آف دی ٹرانسفر آف پراپٹی ہے جو اس قانون کے اندر اس کی ڈیفینیشن بھی بنائی بتائی گئی ہے اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی تمام جو شرائط ہیں وہ بھی بتائی گئی اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ یہ بھی ایک قرائے داری کی شکل ہے تو قرائے داری اور لیز میں بنیادی فرق کیا ہے یہ بڑا اچھا قویسے نا آپ کا لیز اور قرائے کی پراپٹی کے ادھر بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ لیز ایک لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے 99 years کے لیے 33 سال کے لیے 40 سال کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے جو قرائے کا ایگریمنٹ ہے وہ قرائے داری کا ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک مقصود چھوٹے عرصے کے لیے سال کے لیے ڈیڑھ سال کے لیے دو سال کے لیے لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتا قرائے داری کا آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کا تو اس کے جو لیز کے اندر ہم جو اس کی بنیادی شرائط ہے قرائے داری کا میں قرائے دار ہوتا ہے مالک مکان ہوتا ہے اس میں لیسر ان لیسی ہوتا ہے لیز ان لیز ان لیسر مطلب اس کی ڈیفینیشن میں ہی فرق ہے اور لیز ایگریمنٹ فرق ہے اس کی کنڈیشنز فرق ہے تو بس اس کا عام فہم لوگوں کے لیے اگر میں اس کی سادہ ڈیفینیشن کروں تو لیز ایک لمبے عرصے کے لیے قرائے کا ایگریمنٹ ہے اور قرائے داری یعنی جس کو قرائے کا جو قرائے نامہ جو ہے وہ ایک مقصوص چھوٹے عرصے کے لیے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ ٹرانسور اف پروپٹی ایکٹ میں جہداد کے تبادلے کیا ایکسچینج کا کوئی قانون موجود ہے یا اس کے اندر کچھ شکے موجود ہیں بالکل اس میں تبادلہ بھی تبادلہ پروپٹی کا بھی ایک ٹرانسور پروپٹی یعنی جہداد کی منتقلی کا ایک ذریعہ ہی ہے تو ٹرانسور پروپٹی میں اس کی دفعہ ایک سو اٹھارہ ہے جس کے تحت آپ جہداد کا تبادلہ کر سکتے ایک شخص اپنی جہداد دوسرے شخص سے تبدیل کر سکتا ہے اس کی تمام کنڈیشن دفعہ ایک سو اٹھارہ میں دی گئی ہے اور اس کی آگے سب سائٹنگ دفعات موجود ہیں تو یہ بھی ون آف دا کنڈیشن ہے کہ آپ پروپٹی کو کیسے ٹرانسور کر سکتے ہیں یعنی اب تک جو ہم نے سیکھا ہے اس میں سے یہ دیکھا گیا کہ سیل موٹ گیج جس کو رہن نامہ کہتے ہیں اور اس کے بعد لیز اور قرائے نامہ اور اس کے علاوہ جو تبادلہ نامہ یہ ٹرانسور اور پروپٹی کے ہی ہے مطلب ٹرانسور اور پروپٹی کا مطلب یہ ہے جائداد کو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کرنا تو وہ منتقل پرمنٹ بھی ہو سکتا ہے منتقل آرزی بھی ہو سکتا ہے منتقل قرائے کے لیے بھی ہو سکتا ہے منتقل کسی لمبے قرائے نامے کے لیے بھی ہو سکتا ہے منتقل جائداد سے دوسری جائداد کے ساتھ تبادلہ بھی ہو سکتا ہے تو اسی قانون کے اندر یہ تمام سیکشنز موجود ہیں سیکشن 54، سیکشن 58، سیکشن 118، سیکشن 105 جو ان تمام کنڈیشن آف ٹرانسفر پروپرٹی کو مکمل اس کا حیاتہ کرتے ہیں اور اس کی مکمل ڈیفینیشنز اور اس کی شرائط موجود ہیں اس کے اندر کیا ٹرانسفر پروپرٹی ایک کے اندر گفٹ کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے بیلکل جی ٹرانسفر پروپرٹی کے اندر گفٹ کے مطلق بھی بقاعدہ کلیر کٹ بات بتائی گئی ہے اور آپ کا یہ سوال بڑا اچھا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری جو دو کانسیپٹ بڑے جڑے میں ہیں ایک اسلامی کانسیپٹ اور ایک کرشن کانسیپٹ بھی ساتھ جڑا ہے گفٹ کے ساتھ اسلامی کانسیپٹ میں اس کو ہیبہ کہتے ہیں اور جو ہمارا کرشن کانسیپٹ ہے جس کو سپورٹنگ لاؤ اس کا موجود ہے جس کو سکسیشن ایکٹ کے درائیو کیے جاتا ہے اسلامی کانسیپٹ کے اندر زبانی ہیبہ بھی اپلیکی بل ہے لیکن ہماری کرشن لاؤ کے اندر گفٹ ہیسٹو بھی ریجسٹرڈ اور جب آپ ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس کانون کے ساتھ سبسائیڈنگ ریجسٹریشن ایکٹ انیس سو آٹھ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو کسی ریجسٹریشن میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس کے اس کے ساتھ کیونکہ گورنمنٹ کی مختلف فیسز بھی اٹیچ ہیں تو سٹیمپ ایکٹ جو ہے وہ بڑا ایک اہم ایکٹ ہے جو کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہے تو اس کی جو جرنل لاؤ کے ساتھ اس کے بہت سارے سپورٹنگ لاؤ بھی موجود ہیں تو گفٹ بھی ایک تبادلے کی یا ٹرانسفر پروپٹی کی کنڈیشن ہے جس میں کوئی شخص اپنی پروپٹی جو ہے وہ بغیر کسی لالچ کے خوشی میں کسی شخص کو گفٹ کر دیتا ہے لیکن گفٹ کے لیے جو کرسٹین پروپٹی یا جرنل لاؤ کے اندر اویلیبیلٹی ہے کہ it has to be registered in presence of two witnesses تو ریجسٹریشن جو ہے وہ اٹھارہ سو انیس سو آٹھ کے قانون کے تحت ریجسٹریشن ہے اور کتنی کوٹ فیس کے اوپر لکھا جائے گا یا اس کے اوپر کیا قانون implement کرے گا تو وہ اس کے اندر stamp act بھی بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے آج کل اگر دیکھا جائے تو fbr کا جو قانون ہے وہ بھی بڑا اہم ہے پھر اس کے علاوہ جو ہماری زرائی زمینے ہیں زرائی زمینوں کے لیے پنجاب revenue act جو ہے وہ بڑا important ہے جس میں ان کی یہ مختلف condition of transfer property کی کچھ definition ادھر بھی موجود ہے تو اس طرح یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ transfer property act جو ہے وہ ایک بنیادی قانون ہے یا journal law ہے جو کہ ساتھ اس کے بہت سارے قوانین اور اٹیچ ہیں جن میں پنجاب colonization act ہے انیس سو بارہ بھی اٹیچ ہے manual record manuals کا جو قانون ہے وہ بھی اٹیچ ہے ساتھ پھر اس کے علاوہ آپ کہہ دیں tenancy act جو ہے وہ بھی اٹیچ ہے لیکن بنیادی law یہی ہے کہ transfer property کی تمام بنیادی تشریحات اور اس کی definition ریگارڈنگ سیل ٹرانسفر ایکسچینج تبادلہ جنہی آپ تبادلہ نام ہے جس کو ایکسینج کہیں گے lease کے متعلق ہے اور گفٹ کے متعلق ہے پھر اس کے بعد آپ کا mortgage کے متعلق جو بنیادی definition اس کے طریقہ کار اور اس کا اس کی تمام قسمیں جو ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آئین پاکستان آئین پاکستان موجود ہے جو ہمارے بنیادی چیزیں بتاتا ہے تو یہ transfer property کا ایک بنیادی کاروں میں کاشی صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ دا کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ ناظرین نے اس جائدات کی منتقلی کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اگر مزید بھی آپ کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں کمنٹ کریں کہ آپ کون کون سے topics کے اوپر مزید جاننا چاہتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے next program میں ایک نئے guest کے ساتھ اور ایک نئے topic کے ساتھ